مفتی نے کہا ہے کہ شوپیاں میں پی ڈی پی کار کرتاؤں اور اس کے عبیدوار پر حملہ پی ڈی پی کے خلاف ایک سازش ہے آنن تراغ میں ایک پریس کانفرنس کے سمبتیر کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ انجینئر رشید کے جیل میں ہونے کے باوجود اے آئی پی یعنی عوام اتحاد پارٹی اتنا زوردار ابھیان چلانے کے لیے سنسادنوں کا پربندن کیسے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی پی کار کرتاؤں نے ایسا کیا ہوتا تو انہیں جیل ہو جاتی کل آپ کو معلوم ہوگا کہ بلپورہ شپین میں کل جب ہمارا کینڈیٹ وہاں جا رہا تھا تو وہاں کے کچھ جو اے آئی پی کے ساتھ بابستہ ہے جو انجینئر رشید صاحب کی جماعت ہے اس کے ساتھ بابستہ ہے وہاں کے ان کے ورکروں نے لاتھیاں ڈنڈے لے کے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا یہاں تک کی جو ہمارا کینڈیٹ ہے یا بربانڈے اس وقت ایس ایم ایچ ایس میں زندگی کی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اس کی کئی ربز ٹوٹ چکی ہیں اس کی حالت سیریوس ہے اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ انجینئر رشید صاحب تو جیل میں ہیں تو یہ جو پارٹی بنانے میں مفتی صاحب کو پچاس سال لگے اور ابھی تک ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم جگہ جگہ کینڈیٹ کھڑا کرے ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے پارلیمنٹ الیکشن لڑتے ہیں بہت اچھی بات ہے اب ان کی یہ آرگنیزیشن کی پیچھے کون ہے جب پی ڈی پی کو توڑ کے انہوں نے کئی پراؤکسیز پارٹیز بنائی جب وہ فیل ہو گئی پارلیمنٹ الیکشن میں تو اب انجینئر رشید کی پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے تو میں وارن کرنا چاہتی ہوں خبردار کرنا چاہتی ہوں بلخصوص کشمیر کے لوگوں کو آپ کے یہاں بلا شک پی ڈی پی انسی کانگرس پارٹی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ میدان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ گوم رہے ہیں خاص کر اے آئی پی کے جو پارٹی گوم رہی ہے اس کی بیکنگ پیچھے سے ہو رہی ہے یہ خبردار رہی ہے یہ بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے کاؤز کو خاص کر اس کاؤز کو جس کے لئے پی ڈی پی پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہی ہے اس طرح کی حرکت پی ڈی پی کے کسی ورکر نے کی ہوتی کسی کینڈیٹ کی اس طرح پٹائی کی ہوتی تو مجھے لگتا ہے اس وقت ساری پی ڈی پی جیل کے اندر ہوتی تو میں یہاں کی سرکار کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے انجینر رشید صاحب کی پارٹی کو دوبارہ ایک پراکسی پارٹی جب آپ کی باقی پراکسی پارٹی فیل ہو گئی ہے آپ انجینر رشید صاحب کی پارٹی کو آپ سامنے لارہے ہیں اس کی آپ برپور مدد کر رہے ہیں پینسے سے باقی چیزوں سے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر بتائیے سیدھے کہ باقی کسی پارٹی کو الیکشن نہیں لٹا ہے یہ کیسے گنڈا کر رہی ہے